ہندوستان ایک بہت طریقے سے کام کر رہا ہے وہ دعا بھی جا رہا ہے دعا جا جا کے اس نے مذاکرات بھی کیے ہیں سب سے نیچرل ایل آئے تو اس ریجن میں انڈیا ہے انڈیا میں بیسز بنا لیں جا کے بڑے آرام سے آپریٹ کریں گے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہے وہ آج افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر نے اسے کلپ جو ایٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ کیا ثبوت دیں کہ طالبان نے جو آنسلوٹ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے لیکن ہندوستان اور افغانستان دونوں پاکستان پر بلزام لگاتے ہیں افغان حکومت کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان جو دہشتگردی افغانستان میں کرتے ہیں اس میں پاکستان شامل ہے اور ہندوستان کہتا ہے کشمیر اور بھارت میں جو دہشتگردی ہے اس میں پاکستان شامل تین اجنسیاں ہیں جو مل کر یہ پاکستان کے حلاف کام کاری ہیں مساد، انڈیس اور راہ افغانستان کے اندر حالات تیزی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہو رہے ہیں افغان پورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے جس کے اثر پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑیں گے اس محول میں پاکستان کو کیسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے نبی سی ہندوستان ایک بہت طریقے سے کام کر رہا ہے وہ دعا بھی جا رہا ہے دوہا جا جا کے اس نے مذاکرات بھی کیے ہیں وہ ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ ہم طالبان سے بات کر رہے ہیں ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ طالبان کو وہ سیٹسفائن نہیں کر پایا کسی بھی صورت سے پاکستان کو اپنے مفادمی جو فیصلے کرنے وہ یہ کہ کیا ہم آنے والے وقت میں بارٹر کلوز کر دیں میرے خیال کرنا چاہیے بہت کلیر کٹ بھی رہی ہے کیا ہم طالبان کے خلاف کاروائی کریں پرائیمس پر کہہ چکے ہم کاروائی نہیں کریں گے کہ ہمیں نہ پہلے کرنی تھی اور نہ آج کرنی تھی نہ ہمیں کسی کا چھوٹا بننا ہے نہ کسی کا بخشیو بننا ہے نہ ہڈے دینے یہ بات تیہ کر لیں میرا خیال ہے اس پر کس کو اقتلاح فرائے نہیں ہوگا دیکھیں اگر ہم کسی کی جنگ میں انوال ہوتے ہیں تو ہم پھر پھنس جائیں گے اگر ہم اپنے بارڈر اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی جیسے ہم نے پہلے بات بھی کی تھی تو ملبہ پھر ہم پہ گرے گا تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ابھی سے اقدامات کر لیں پرائیم نسٹر نے بھی کہا ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بات بہت پہلے سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے بات تھی کہ میں بارڈر بند کر دینے چاہیئے تھے اپنے ہم نے کیا پوری زبانے کا پوری دنیا کا جب بھی افغان کا کوئی سٹریٹیجک سپل آور ہوتا ہے تو کیا ہمارے پہ کوئی مورل آبلیگیشن ہے کہ ہمیں نے ریفیوجیز کو لینے ہے why can't they go to ایران why can't they go to انڈیا and for that matter کسی اور فورم پہ میں تو یہ بھی بات کر رہی تھی کہ کیا کبھی کسی نے کسی فورم پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں ہی کیوں بیسس چاہیے ہیں امریکہ کو سب سے نیچرل ایل آئے تو اس ریجن میں انڈیا ہے انڈیا میں بیسس بنا لیں جا کے بڑے آرام سے آپریٹ کریں گے نہ ٹیرریسٹ اٹیکس ہوں گے ان کے سولڈرز پہ بڑے ہسانی سے اصل میں مسئلہ کیا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو انگیز رکھنا ہے انٹو انسٹیبلیٹی آؤٹورڈ بھی اور انورڈ بھی for example آئی ایم ایف کے بغیر آپ ابھی تک نہیں چل سکتے اور آپ کے پیکجز روکے جا رہے ہیں تو ہم نے انٹرنلی کام کیا کیا ہے that is what i want to see جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ویسے تو ان کیمرا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو کیا ہونا چاہیے we should be ready for what is coming اس وقت all ready چالیس لاکھ کے قریب تقریبا جو ہے افغانی آپ کے ملک میں بیٹھے میں تیس لاکھ آفیشل فگر ہے اس سے زیادہ ان کی تعداد ہے سوسائٹی کا وہ ایک بڑا حصہ ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں ان کے وہاں پہ تعلقات ہیں تو یہ بالکل ہاں گر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بورڈر بند کر دیں گے اور ان سے تعلق ختم کر دیں گے تو ہم متاثر دیوں گے ایسا نہیں ہو سکتا دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ طالبان کے رومانس میں ہیں اور یہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں نا جو ہمارا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہے وہ آج افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر نے اسے کلپ جو ایٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ کیا ثبوت دیں کہ طالبان نے جو آنسلوٹ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے ہمیں تھوڑا ڈسٹنس لے کے جب ہم کہتے ہیں ہم بورڈر بند کر دیں گے جب ہم کہتے ہیں ہم بورڈر منیجمنٹ کریں گے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مزید افغانستان کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتے تو پھر اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بھی اپنی محبت پر ایک فاصلہ پیدا اس لئے مجھے زیادہ خرچہ نظر آتا ہے اور کیا میرا جو بورڈر جس کو میں نے سیڑ کر دی ہے جس میں میں نے بار لگا دی ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے گا اور کیا جو پختونستان کا ایک پرانا نعرہ ہے کیا اس کو کئی سپورٹ تو نہیں مل جائے گی طول اس نے کہا ہے کہ لاہور کے دھماکے میں جہورٹان کے دھماکے میں ہندوستان کی رو اور افغانستان کی انڈی ایس جو ہے یہ شامل ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی دو پڑوسی ریاستیں وہ یہاں پر دہشتگردی کرانا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ریاستیں جو ہیں یہ دہشتگردی اگر یہ کراتی رہیں تو پاکستان ٹھیک ہے پکڑ لے گا کرے گا لیکن ہم بہت خطرے میں ہیں اور ہماری جو معاشی ترقی ہے اور سماجی ترقی ہے اور خاص طور پر ٹورزم یہ تو دھماکوں میں اور دہشتگردی میں اگر ہندوستان اور افغانستان نے تیہ کیا ہے تو پھر ہمارے لئے یہ بڑے مشکل لمحات ہیں لیکن ہندوستان اور افغانستان دونوں پاکستان پر بلزام لگاتے ہیں افغان حکومت کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان جو دہشتگردی افغانستان میں کرتے ہیں اس میں پاکستان شامل ہے اور ہندوستان کہتا ہے کشمیر اور بھارت میں جو دہشتگردی ہے اس میں پاکستان شامل کرتے ہیں تو اب پرابرم یہ ہے کہ دو ریاستوں کے ساتھ یہ پروکسی جنگ کے اندر پاکستان پہلے ہی بہت پیچھے ہے معاشی طور پہ بھی تعلیمی طور پہ بھی تو یہ کون سانجم صاحب پہلی دفعہ ہو رہا ہے ماضی میں بھی یہ ریاستیں آپ کے ساتھ یہی کام کر رہی تھے کون سی نہیں چیز ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسی لیے دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے نہیں ان کی وجہ سے تلیل رہ گئے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سیریسلی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ڈائلوگ پہ جانا چاہیے اور اس دہشتگردی کو ختم نہ ہوا تو ہم اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے نہ حکومت کے لیے چمبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی جس طرح اشرف غنی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف دیتے ہیں ہمیں اس چیز سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ادھر کی حکومت اور ادھر کی ایجنسیز پاکستان کے خلاف کیا ذہن بنا گے بیٹی ہوئی ہیں اور جب سے افغانستان کا ایشو امرج ہونا شروع ہے فلیش لائٹ ہونا شروع ہے اس دن سے ہمیں بحیثیت قوم میں اب حکومت کو نہیں کہہ رہا بحیثیت قوم اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو جو ممالک پاکستان کے خلاف ہیں اور جن جن ممالک کا افغانستان میں پاکستان چائنہ کے اگینسٹ انٹرسٹ ہے انہوں نے یہ لائن آرڈر کی سیچویشن کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو چاہے افغانستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی پولیس ہے جو پاکستان کے شہری ہیں ان سب کو اپنی سیڈ بیلٹ کو ٹائٹ کر کے باندھ لینا چاہیے ہر طرف ہماری پولیس کو یہ جو ٹروریسٹ ہیں ان کے ہنڈلرز کی تلاج دیکھنا چاہیے ایکٹیوٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں اس میں راہ ملوث ہے راہ نے فنڈنگ کی ہے آج تو ازرائیلی ایجنسیوں کو بھی بات ہو رہی دیکھیں تین ایجنسیاں ہیں جو مل کر یہ پاکستان کے حلاف کام کر رہی ہیں موساد انڈیس اور راہ یہ تین کا ایک کٹ چور ہے یہ تینوں مل کے پاکستان کے حلاف کام کر رہی ہیں اور تینوں جو ہیں یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ کہیں ایک تو ان کے تانے بانے جہاں انڈیا میں ملتے ہیں وارت کے اندر ملتے ہیں دوسرے انہوں نے بقیدہ جو بارتی کونسلیٹ ہے افغانستان کے اندر وہ ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ یہ سارا نیٹورکس وہاں سے چلتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کے سہولتکار موجود ہیں مختلف کارہ دن تدریمہ سے تعلق رکھنے والے مختلف وہ لوگ جو پیسے کی لالچ میں آ جاتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف کفتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا ہے نا کہ بہت سے ایسے لوگ ایسے گروہ موجود ہیں جو وقتاً وقتاً پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جن کو ہماری مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو انہی کے تانے بانے ان سے ملتے تھے وہی سہولتکار کے طور پر وہ لوگ استعمال ہوئے یہاں پر سارا کچھ کیا گیا میں آپ کو بتا ہوں میری پیسے تلا یہ ہے کہ اس ٹارگٹ کے لیے ایک کروڑ کی رقم خرچ کی گئی اور یہ ایک کروڑ کی رقم سہولتکاروں کو گاری لے کے آنے والے کو ان لوگوں کو دے گئی گاری جو خریدی گئی جو گاری جس پیسے سے خریدی گئی وہ پیسے اللیدہ تھے اس کے علاوہ تھے اور یہ سب کچھ کیا تھا کہ اس وقت میں جب ایف ایٹی ایف کے اجلاس ہو رہا ہے اس وقت میں جب پاکستان کے اندر بلکل محول پورا من ہو چکا ہے اس وقت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا چونکہ افغانستان کے اندر جو محالات جا رہے ہیں اس کا ملبع پاکستان پر ڈالنے کے لیے پھر پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ بقیدہ اس ٹارگٹ کے بعد کیا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کے بعد فسادات دار کرتا مذہبی فسادات کیے جانے تھے اور یہ اس پہ بقیدہ بقیدہ اس کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اس کے لیے مختلف لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا پورے پاکستان میں اس سمیں خوف کا ماحول ہے انہیں یہ ڈر لگ رہا ہے جس طرح سے تالیبان کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر کھانا زنگی ہوگی جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور اس کا اثر بھارت اور افغانستان اٹھا سکتے ہیں اور ساتھ پی ساتھ اسرائیل بھی اب پاکستان کی مشکلیں بڑھنا تو تہہے کیونکہ انہوں نے یہ تالیبان کھڑا کیا تھا اب پتہ چل رہا ہے کہ جب ان کے دیش کے پر بات آ رہی ہے تو انہیں گھبر آ رہے ہیں اور آگے چل کے دیکھیں پاکستان میں کس ترکی کے حالات بنتے ہیں کیونکہ بارڈر ان کا بہت گند ہو رہے جب لاگو ریفیجیو وہاں سے آئیں گے بھاگ کے تو پاکستان کے جو پہلے سے گندے حالات تھے اور بھی گندے ہو جائیں گے یہی ٹینشن ہے جو پاکستانی میڈیا کو کھائی جاری ہے کہ مشکل سے تھوڑا بہت تو ان کے یہاں پر محل ٹھیک ہونا چلا تھا اب اس کی وجہ سے اور حالت بھی گڑ سکتے ہیں جو کی بلکلی پاکستان کو گرد ملے جائیں گے جہن دھنیہواد فرینڈز